جسٹس عظمت سعید شیخ ایک انتہائی متنازع شخص ہیں براڈ شیٹ کمیشن کی سربراہی کے لیے یہ ایک سنگل پرسن کمیشن ہے اور ان سے زیادہ کوئی متنازع شخصیت نہیں ہو سکتی تھی اس کام کے لیے کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ ان کا ماضی کیا ہے جس وقت مشرف نے نیب بنایا وہ نیب کا مقصد کیا تھا ان کی آئین شکنی کو ان کے ٹیک آور کو جواز فرہم کرنا اور یہ اس نیب میں اس وقت شامل تھے پھر اس کے بعد یہ مجرمانہ ایگریمنٹ براڈ شیٹ کے ساتھ انہی نے جو ہے یہ انسٹرومنٹل تھے وہ اس کو سائن کرنے میں اور پھر بطور قانون دان وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اس ایگریمنٹ کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں پاکستانی عوام کو اور پاکستانی ٹیکسپیئر کو کیونکہ یہ تو ایک انتہائی بوگس انتہائی مجرمانہ میں کہوں گا ایگریمنٹ ہے پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ وہاں پہ نیب میں بیٹھ کے یہ سیاستدانوں کو ملائن کرتے رہے ایون میں بات کرتا ہوں اس وقت شریف فیملی کی بھی یہ وہاں پہ حالانکہ بیٹھے یہ نیب میں تھے یہ ایٹی سی سندھ جہاں اس میں جو جرمانہ میہ صاحب کو آئیت کیا گیا تھا جو واپس کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے حکم کے بعد جو تیارہ سادش کیس کا جرمانہ تھا وہ بھی انہوں نے وصولی کی اس کی اور حالانکہ نیب میں تھے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس چیز کے ساتھ لیکن انہوں نے وصولی کی اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے بے شمار بیٹھ کے کیس بنائے سیاستدانوں کے خلاف اور ایون شریف فیملی کے خلاف اور ستم زریفی یہی ہے کہ یہ پاناما بینچ میں انہی کیسز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جج بن کے شامل ہو گئے اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو معاملہ تھا ووٹس ایپ جی آئی ٹی کا اس کے پیچھے بھی عظمت سعید شیخ صاحبی تھے اور اس دوران جب یہ چیز باہر نکل گئی جس وقت جو ہے یہ ایسی سی پی سے یہ بات باہر نکل گئی کہ ووٹس ایپ پہ افسران کا کہ نام انہوں نے بقاعدہ دیئے ہیں اور کہا ہے جی کہ ہم نے افسران کے نام منگوائے ہیں تو آپ ان کو عامر عزیز صاحب کو اس میں انہوں نے فون کیا اس وقت ایٹارنی جنرل آف پاکستان کو اور ان کو بقاعدہ دھمکی دی کہ کیا آپ شرافت سے مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں یا آپ ہم سے لڑائی چاہتے ہیں یعنی ایمپلیمنٹیشن بینچ پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کیا ہم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے بھری عدالت میں حکومت کو سیسلین مافیا کہا اس سے پیشتر بھی بھری عدالت میں یہ میاں صاحب کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وزیراعظم صاحب کے اڈیالہ جیل میں بہت جگہ ہے یہ ایک آپ منتخف وزیراعظم کے بارے میں الفاظ کہتے ہیں اور اس پہ بقاعدہ ایک خط لکھا گیا حکومت کی طرف سے جناب چیف جسل صاحب کو جو اس وقت چیف جسل سے لیکن آج تک جو ہے وہ خط کا جواب نہیں آیا اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہی صاحب جو ہے جا کے شوکت خانم کے بورڈ آف گورنرز پہ بیٹھ کے اب کیا ہے کہ یہ ایک کمیشن بنا ہے کہ جس میں لوگوں کی سیاہ کرتوتیں ان پہ جو ہے کلی کرنی ہیں ان پہ سفیدی کرنی ہیں اور اس میں ان کی اپنی سیاہ کرتوتیں موجود ہیں بطور ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ناب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ ان کو کوئی اور موضوع شخص تو نہیں مل سکتا تھا عمران خان کو یہ سارا کچھ کرنے کا اور ایون جو یہاں پہ ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ آیا اور بے موقع جو ہے وہ پیسہ آیا جو کے بعد میں فریز کر لیا گیا یہ بھی تو معاملات ہیں نا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا